26 دسمبر کے بعد سے چند واقعات گوادر میں ہوئے جن میں کچھ ناکش گوار واقعات تھے اور جن میں ہمارے جن کے لیے بھی ہم نے عیسال سواب کے لیے دعا کی ہمارے سپاہی بھی شہید ہوئے اس سلسلے میں آپ کو میں یہ آج چند مختصر سی باتیں ہیں جو میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں ہم نے جب یہاں پہ گرفتاریوں کی اور اس کی لیے ایک اخدامات چند اٹھائے تو اس کے بعد جن صاحبان نے جن حضرات نے سڑک کو بند کیا تھا آپ کو معلوم ہے ایکسپریس وے کو بند کر دیا تھا جیٹی کو بلوک کر دیا تھا اور پورٹ کو بلوک کیا تھا اس پہ انہوں نے اشتیال انگیزی پھیلائی پتراؤ جلاو گیراؤ جس کے اندر ڈی سی صاحب کا گھر ڈی آئی جی صاحب کا آفیس اور ہمارے لاتعداد سپاہی زخمی ہوئے اس کے بعد سے کچھ یہ باتیں کی گئیں کہ جی یہ پورے شہر میں کرفیو کا سما ہے تمام شہر بند ہے اور عام جو لوگوں کی زندگی ہے وہ مفلوج ہو کے رہ چکی ہے اس سلسلے میں چند اقتامات جو ہیں وہ حکومت کے لئے ضروری ہوتے ہیں مثلا جن میں کچھ لوگوں کا اکھٹا ہونا موبائل فون سروسز جس سے لوگوں میں اشتیال پیلایا جاتا ہے تو ہم نے یہ کچھ کاروائیاں کی کچھ دنوں کے لئے تاکہ عوام کا جان و مال کی حفاظت کی جائے عوام کے جان و مال کی اور زیادہ سے زیادہ نقصان نہ ہو نقصان کم سے کم ہو اس سلسلے میں یہ تمام پابندیاں اٹھائی جا چکی ہیں گوادر دوبارہ نارملسی کی طرف آ چکا ہے سکول تمام ادارے کاروبار پورٹ فشنگ تمام کھلے ہوئے ہیں اور آپ سب سائیوان اس کو خود بھی چونکہ یہاں کے رہنے والے ہیں آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں کھل چکی ہیں چند باتیں یہ تھیں کہ یہاں پہ شاید انتظامیاں یا پولیس انتقامی کاروائی کر رہی ہے تو انتقامی کاروائی کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا آئین پاکستان تاظیرات پاکستان ذابطہ فوجداری اور تمام جو مروجہ قوانین ہیں اس کی روح سے اگر کوئی آدمی چاہے وہ میں ہوں آپ ہیں یا کوئی بھی ہو اگر وہ کوئی اس سے اس کی خلاف فرضی کرتا ہے تو قانون کے کھٹیرے میں کھڑا کرنا ہمارا فرض بنتا ہے جس سلسلے میں ہم ان کے اوپر ایف آئی آرز اور باقی تمام چیزیں ہیں اور اس کا فیصلہ ہم نے نہیں کرنا وہ معزز عدلیہ وہ اس کے فیصلے کرے گی ہمارا کام ہے ان کو قانون کے کھٹیرے میں کھڑا کرنا اور ان کے خلاف جو بھی ثبوت ہیں وہ پیش کرنا اس کے بعد قانون اپنا راستہ خود بناتی ہے کہ جس طرح ہو عوام سے یہی گزارش ہے کہ وہ پرامن رہے اپنے کاروباری زندگی اور انہوں نے بہترین شہری ہونے کا پاکستان کے مضبط شہری ہونے کا ثبوت دیا وہ کام چل رہے ہیں سب کی کاروباری زندگی ٹھیک ہے کسی قسم کا خوف و حراس کسی کی باتوں میں یا غلط پروپاگینڈے میں نہ آئیں کسی بھی قسم کی کوئی انتقامی کاروائی نہیں ہے آپ سب کے سامنے ہیں ہمارے دفاتر ہمارے ساتھ فشریز ڈپارٹمنٹ بی ڈی اے پولیس ڈیپٹی کمیشنر ان تمام دفاتر کے دروازے آپ صاحبان کے لئے کھلے ہیں کسی بھی وقت کوئی بھی انفارمیشن ہو کوئی بھی چیز ہو آپ آ سکتے ہیں یہ ہمارے ہی اپنے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں اور ہم تمام کا تعلق یہی بلوچستان سے ہے اس سلسلے میں ان تمام باتوں پر کوئی بھی کوئی صداقت نہیں ہے آپ اپنا کاروبار زندگی جاری رکھئے اور انتظامی اور پولیس کی اس سلسلے میں مدد کیجئے شکریہ اچھا صاحب یہ جو حق دو تحریک اور باقی جو پارٹی والے ہیں ان کی زیادہ تر جو کمپلین ہے وہ پشریز اور ٹرالنگ کے والے سے ہیں تو ان کا یہ کنائے کے ٹرالر آتے ہیں سن سے اور دوسری جگہوں پہ وہ پشنگ کرتے ہیں تو یہ جبکہ وہ پشریز مکمہ والے وہ دنائے کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پشنگ نہیں ہو رہی ہے لیکن یہ پشریز اور باقی جو پارٹی والے ہیں وہ آئے روز ان کی شہادت کے طور پہ وہ ویڈیو بھی ریلیس کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہو رہے ہیں وہاں پہ ہو رہے ہیں پسنی میں ہو رہے ہیں اور مارا پہ ہو رہے ہیں تو اس کی تھوڑا سا تاکہ مولانا صاحب بھی کل ڈون ہو جائے اور لوگ بھی مطمئن ہو تو یہ اس کو ختم نہیں کیا ہے یا کم کم اس کم کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے پچھلے پچاس دنوں میں بارہ ٹرالرز پکڑے گئے ہیں بارہ کی تعداد میں ٹرالرز پکڑے گئے ہیں اس بات سے کوئی وہ نہیں کہ یہاں پہ ٹرالرز نہیں آتے چھپ چھپا کے رات کو آ جاتے ہیں لیکن اس بات میں بھی صداقت نہیں کہ فشریز ڈپارٹمنٹ کچھ نہیں کر رہی آوان کی مدد سے فشرمن کی مدد سے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کی مدد سے ہی اس چیز سے ہم چھٹکارہ پھا سکتے ہیں ہمارے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی سلسلے میں آپ کو پھر بریف بھی کر دیں گے کہ کیا کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کہاں کہاں کیے جا رہے ہیں وہاں کو الگ سے اس کی تفصیلات اگر آپ چاہتے ہیں تو وہ لکھ کر بھی آپ کو دے دیں گے لیکن یہ ہے کہ دن رات شبانہ روز یہ کوشش ہے ہماری کہ ہم اپنے سائل کو ایٹریز جو ہمارا ڈیویجن میں آرہا ہے مکران کا ساحل گوادر کا اس کی ہم حفاظت کر سکیں اور مستقبل میں بھی ہمارا یہی پلان ہے کہ ماہیگیروں کی شکایات کو دیکھتے ہوئے جن علاقوں کی وہ نشاندہی کرتے ہیں انہی علاقوں میں ہم اپریشن کریں اور وہاں پہ ٹرالرز کو پکھیں حضرت آپ بتا سکتا ہے کہ اس دورہ جو اسٹرائک بہتا ہے کتنے یہ جو تحریک ہے جو تحریک چل رہی تھی اس کے کتنے لوگ ارسٹ ہو رہا اور ان کا اسٹرٹس کیا ہوگا حقوں کے کچھ جو ان کے عالی قیادت تھی ان میں سے کچھ سا حضرات نے والنٹیریلی وہاں پہ گرفتاری پیش کی جب ان کو پیش بتایا گیا کہ آپ حضرات کے خلاف یہ یہ مقدمات ہیں آپ کے خلاف یہ ایف آئی آرز ہیں اس میں آپ پتخوب ہیں تو آپ گرفتاری دیں انہوں نے گرفتاری دے دی باقی ان کی قیادت جو تھی وہ اس جگہ سے رپوش ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی ان کی ڈیٹیلز اور ان لوگوں کی ڈیٹیلز ان کی جو ان کی قیادت میں تھے اور جو بلوہ اور جلاو گیراؤ جنہوں نے یہاں کی الیکٹرک پولز جلائے اور املاک کو نقصان پہنچایا ان سب کی ڈیٹیلز ہمارے پاس ہیں آپ سے وہ تفصیلی نام اور وہ سمیت ایس ایس پی صاحب آپ سے شیئر کر لیں گے اس کے بعد جب گرفتاری یہاں سے پنجور پنجور سے پہنچا کوئیٹا اور کوئیٹا کرائے برانچ میں شکٹ کے لئے ہیں کیا وہ کوئی ایسے سنگیٹ جو میں ملوث ہیں کہ ان کو کرائم برانچ میں شکٹ کے لئے ہیں جس لیول کا یہاں پہ وائلنس تھا اور جس کا اندیشہ تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ ایک بہت شدید طریقے سے متشدد ہو سکتے ہیں اور جس کا آپ لوگوں نے مثال بھی دیکھی تو یہ ہمارے پاس کانون میں ایک جواز موجود ہے اور کانون کے تحت ہم نے یہ تمام کام کیا یہ پورا ایک لیگل طریقہ ہے لیگل پروسیجر ہے اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو غیر کانونی ہو اگر آپ کو یہ لگے کبھی اگر ہمارے پاس یہ بسکرشن ہے کہ اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ ایک شخص یا کچھ اشخاص جو ہیں وہ اس لیول کی وائلنس کر سکتے ہیں تو پھر یہ بالکل ہمارے پاس ایک طریقہ ہے ایک کانونی جواز ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں سارا جب مذاکرات چل گئی تھی تو دوسرے روم سے پہلے جوہے احرات کی تاریخی میں جو ان کے خلاف آپریشن کیا گیا تو اس کی کیا جواز تھی پورٹ بند ہو چکا تھا مذاکرات کے لیے اعلیٰ سطحی وقت آپ کو علم ہوگا کہ کوئٹا سے بھی آیا جن سے ملاقات نہ ہو پائی اس تمام کے ہوتے ہوئے اندر جو صاحبان رہتے ہیں پورٹ کے اندر جو ہمارے فارنرز بھی رہتے ہیں غیر ملکی باشندے رہتے ہیں ہمارے لوکل آفیسرز کسٹم سپورٹ آتھارٹی نیوی یہ تمام اندر رہتے ہیں جب وہ بالکل محصور ہو کے رہ گئے تو پھر میرے خیال میں دوسری کسی چیز کی گنجائش نہیں بچی تھی سار اس وقت ٹوٹر جو بندے افراد جو کسٹڈی میں ہیں وہ کتنے تائدل تکیئے اس میں اس وقت ان کے ہیں 48 بندے تائدل میں سے زمانتے ہوئی ہیں ساتھ کی تو اس وقت اراؤنڈ 40 ہمارے پاس انڈر کسٹڈی ہیں اور پروپر چینل ریمانڈ لیگل طریقے سے ہیں 14 یہاں پر ہے اور ان کے علاقہ 48 یہ سارے 48 یہ سارے کے خلاف افرادیار درج ہو چکے ہیں یہ میں سے کچھ بھی ہیں وہ امچیاں یہ کانون کے مطابق آپ کے سر بارے افرادیار جن جرائم میں ہمیں مطلوب ہیں عدالت سے ہم نے ان کا ریمانڈ لیا ہے اور پروپر چینل ہمارے پاس معاملہ یہ ہے کہ ہم دیکھنا ہے عرصے بعد گوادر میں پچھلے سال بھی اس طرح ہوئے تھا کہ یہی تحریک ایک مہینے تک لگتار درنا دیتی رہی اس کے بعد ان سال بھی تقریباً دو مہینے درنا دیا کیا نیکس مستقل میں کوئی بھی کوئی تحریک یا جماعت اس طرح کی دو دو مہینے 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 سٹرائک کر سکتی ہے یہ آئین پاکستان نے ہر بندے کو اسوسییشن کا گفتگو کا ملنے کا یہ حق دیا ہے یہ ہم میں سے کوئی یہ حق ان سے چین نہیں سکتا کوئی انتظامی افسر یا پولیس افسر یا کسی بھی ادارے کا ہو ان سے یہ حق نہیں چین سکتا آج بگا